جنازی انڈوے کے بعد آپ کو دوبارہ سے شامدید کہتے ہیں تجاوزات کے خلاف جو آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشت صاحب نے حکم دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے پورا عملہ یہاں پر موجود ہے اور آپریشن کیا جا رہا ہے ہماری ٹیم بھی ساتھ ہے اس آپریشن کے کیونکہ متعدد مردمہ لاہور ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ لاہور نیوز کی ٹیم کو ساتھ رکھئے اور آپریشن کرئے تاکہ سب چیزیں فلم بند ہو جائیں ڈاکومنٹیڈ فارم میں آ جائیں کہ کہاں پہ کیا لوپ ہول ہے اور کیسا آپریشن کیا جا رہا ہے ہمیں سوہیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے یہ زورنل انچارج ہیں ہمارے نمائند امران ملک صاحب بھی ہیں مارکٹ کا صدر بہت ان کا یہ بڑا پن ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر محمود صاحب اچھا سوہیل صاحب آپ سے آغاز کریں گے سیگمنٹ کا کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں آج جو آپ آپریشن کریں تو جاوزا کے خلاف میڈم یہاں پہ سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ پارکنگ ہے چونکہ یہ کنجسٹیٹ ایریا ہے پارکنگ یہاں پہ ہے نہیں کوئی پارکنگ پلازا نہیں ہے دکاندار کوئی ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ دکاندار ہیں اب میں زونل افسر ہوں سمنہ باز زون سے میں بھی ان کی ہیلپ کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو ایسا تاجروں کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے راؤنڈ اقلاق یہاں پہ ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے دوسرے ٹاؤنز بھی آتے ہیں اصل ایشو یہاں پہ حل پارکنگ کا جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ مسائل جو اس طرح کے انکروجمنٹ بھی پارکنگ کی آڑ میں ہی لوگ لگاتے ہیں کہ کیا کیا ایشو ہیں یہاں پر آپ پارکنگ کو دیکھ سکتے ہیں کتنی بے ہنگم پارکنگ ہیں یہاں پر بابا سب آپ ہمارے ساتھ میٹرپولٹین گورپریشن کے ٹرک کے اوپر موجود ہیں اور ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں حصہ لے رہا ہے یہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہو جائیں گے نہیں یہ آج پہلا دن نہیں ہے ہمیشہ جب بھی مارکیٹ کے یہ تجاوزہ کا تو میں سب سے زیادہ خود خلاف ہوں مارکیٹ بہتر ہوگی یہ خالی مین پہ دکانے نہیں ہیں پلازوں کے اندر بھی دو دو سو ڈیڈر سو دکانے ہیں ان تک بھی کسٹمر پہنچنا پنچانا ہماری ذمہ داری ہے تو میں نے جیسے آج آپ کو تجویز دی ہے سب سے پہلا جو لازم ہے گورمنٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری نئی کاری لاہور پارکنگ لاہور پارکنگ کے علاوہ آپ کو بکایا سارے مسئلے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے جب تک آپ لاہور پارکنگ کو کنٹرول نہیں کریں گے لائنیں نہیں لگائیں گے ان کی حد مکرن نہیں کریں گے اور ان پہ نظر نہیں رکھیں گے یہ آپ اتنا سمجھ لیں اگر ایک دن یہ دو تین لائنیں زیادہ لگا لیں تو سمجھلے پانچ دازہ ارپیان کو بینیفٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر لاہور پارکنگ کو کیوں ساتھ نہیں رکھا آج تجاوزاد کے خلاف اس آپریشن میں میں تو ڈی سی لاہور کو یہ کہوں گا کہ پارکنگ کمپنی کی وہ چیئرمین بھی ہیں اور میں بقاعدہ طور پر ہم اس وقت ٹرک بھی مجود ہیں اور میٹی پیٹنگ کار پیسنگ کے ٹرک کے اوپر مجود ہے جو تجاوزاد اٹھاتا ہے اور یہ سارا سمان بھی آگے بڑھا ہے صدر ہمارے ساتھ ہیں ریگولیشن آفیسر ہمارے ساتھ ہیں مگر پارکنگ کمپنی کی یہاں پر اتنی زیادہ شکایت آج ڈی سی صاحبہ ملی ہیں کم از کم کم از کم ان کو ہوش کے ناہم لینے چاہیے یہاں پر ان کے نمائن دی ہونے چاہیے یہاں پر ان کا بقاعدہ ایک اچھا نظام ہونے چاہیے کیونکہ ہارڈ اوڈ پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پارکنگ کا نظر آ رہا ہے کیامرامین سے بھی گزارش کروں گی جو ایک گزارشتہ پرگرام میں میں نے ریکویس کی تھی میٹرپولیٹن کارپریشن سے کہ آپ کے جو ڈبے ہیں کورے والے کچھرے کے ڈبے سڑک کے درمیان میں پڑے ہوتے ہیں یہ اس کا عملی نمونہ ہے جو کیامرامین آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ ڈبے جو ہیں وہ سڑک کے درمیان میں رکھے جاتے ہیں یہ بھی کئی دفعہ ہم لوگ کہہ چکے ہیں لیکن یہاں کے سنوائی نہیں ہے میجر چیز ہے سنوائی نہیں سنوائی ہوتی ہوگی تو یہ کبھی نوبہ دینہ ہے یہ تو میں کہت اللہ کا شکر ہے یہ نعمت ہے چینل سویل سب نعمت ہے چینل لیکن نعمت مینجپل کارپریشن نہیں ہے میٹم اس میں دیکھیں میں تو چونکہ میری ذمہ داریاں ہو رہے ہیں لہور کا جو کورا ہے وہ کورا نہیں ہے وہ یہ جب اٹھاتے ہیں یہاں سے تو اب چونکہ شام ہو رہی ہے تو شام کے وقت آپ کو ہر ڈبا پورے لہور میں بڑا نظر آئے گا کیونکہ شام کے وقت لوگوں کا تمام دکانوں سے تمام علاقوں سے کورا جو ہے وہ یہاں پر کلیکٹ کر لیا جاتا ہے مگر مقصد آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر جو یہاں پر کنٹینر پڑے ہوئے ہیں کورے کے وہ یہاں پر کیوں ہیں تو یہاں پر انتظامیاں ان کو کوئی جگہ دیں پروائیڈ کریں کیونکہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے جگہ مانگتے ہیں ہمیں کوئی جگہ دیں تاکہ اس کی کیر کی جا سکے جو ان کی مشین آتی ہے وہ اس ڈبے کو آسانی سے پک کر سکے اور جو کورا ہے وہ لے جا سکے کہ یہاں پر یہاں پر اگر کورا دان رکھا گیا ہے تو وہ کسی ویہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ انتظامیاں کو جگہ نہ ہونے کی ویسے ہے کیونکہ سرکاری جگہ اگر یہاں پر ملے گی دیکھیں یہ جگہ جگہ آپ رائٹ ہڈ پر دیکھیں یہ تجاوزات ہی ہے نا تو یہاں پر کارپریشن کیوں نہیں یہ کاملے تین سے مسئلہ یہ ہے کہ اس مارکٹ سے ارپورپیر گورنمنٹ کو کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس ملتے ہیں آپ دیکھیں حصولت کیا ہے حصولت کوئی بھی نہیں ہے اس کونے سے اس کونے تاکہ سنگل وارڈ ڈن اذر نہیں آیا اگر آپ کو آیا تو مجھے ضرور بتائیں چلے جی ایک اور جو یہاں پر مسئلہ ہے اس کے خلاف میں اس کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہال روڈ پر آتے ہیں تو یہاں پر گندگی اور آلودگی کی بھرماد رہتی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرنج لائن ٹرین کا ٹریک ہے اور یہاں پر کنسٹرکشن چل رہی تھی اور یہاں پر میں نے ایک پرگرام یہ بھی کیا تھا کہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کون کون سے جلدی امراض کا سامنا ہے تو یہاں پر جتنے لوگ انہوں نے کہا کہ ہمیں نزلہ زکام خانسی اور سکین کی ایلرجی کا پروبلم ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ یہاں پر وضائی آلودگی کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور یہاں پر پلانٹیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر یہ تو آپ نے ایک اپنا بتا رہی ہیں نشاندری کہا رہی ہیں یہ پاک مدینہ مارکٹ ہے ہار روڑ کی اس وقت یہ پہلی مارکٹ ہے مکرو روڑ کی طرف سے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پارکنگ کا نظام دیکھیں دیکھائیں کیمرہ میں یہاں پہ تمام دور تک اگر حدیں نگا جاتی ہے جگہ پارکنگ کا نظام سڑکیں جو ہیں وہ سکڑ گئی ہیں یہی بات ہم روز بتا بتا سڑکیں کو شادہ ہیں لیکن بے ہنگم جو پارکنگ ہے اس کی وجہ سے نیرو ہو گئی ہیں سب سے اگر بات ہے یہاں پہ جو ملبہ پڑا وہ بھی ابھی تک نہیں اٹھایا گیا اور ان ٹرین کے ملبے کے لیے ابھی تک سر جنگ جاری ہے الڈیوی ایم سی کہتی ہے کہ یہ ٹیپا کا ملبہ یہ الڈیوی ای کا ملبہ الڈیوی والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اٹھانا یہ الڈیوی ایم سی یہ اگر آج صدر بابر محمود ہمارے ساتھ اس ٹرک پر مجود ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری مارکٹ میں آخر ہو کیا رہا ہے یہاں پر تمام ٹریفک یہ دکھائیں کیمرو میں یہاں پر دکھائیں سارا یہ تمام جتا ہی فٹ پاد ہے سارا ملا بڑھا ہے ساری ٹریفک جو ہے وہ گاڑیوں نے یہاں پر کھڑی گئی ہیں بابر صاحب یہ دیکھیں کہ یہ کم از کم یہ گاڑیوں نے کون ہے ان کا ہی کوئی آپ بتا دیں ہمیں یا نشان دے کریں تاہاں کہ ہم انتظامیوں کو کہیں نشان کے آقلے حصے میں آپ تجاویز دیجئے کہ آپ پارکنگ کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں آپ کے اچھا کوئی پارکنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر لاہور پارکنگ اس کو لیمٹ میں لے آئے صرف ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ عمل کریں جب آپ عمل ہی نہیں کرتے آپ کو ملے گا وہ جب تک اس کو ایکسرام اور سیکل نہیں لگائے گا اس کو زار پندرہ سو کا پیدا نہیں ہوگا یہاں حکومت کے پاس پارکنگ سٹینڈ جانے کا مقصد یہی تھا کہ حکومت لالچ نہیں کرے گی میکمہ لالچ نہیں کرے گا اس سے تو آپ پرائیویٹ کو دے دو تو ہم آپ کو کنٹرول کر کے دکھا دیں گے پرائیویٹ پہ ہمارا کنٹرول یونین پھر سے الیبریٹ کریے گا کہ یہ جو آپ نے پانچ سو اور زیادہ جاوزی کیا شکر سمجھ نہیں آیا نہیں یہ دیکھیں آپ دوبارہ کبھی رونڈ لگے نا پارکنگ کو تو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے حصوں میں نا الگ الگ پرچی والا خرا ہوگا تو یہ بڑے اچھے طریقے ہیں پیسے کمانے کے گورنمنٹ کا دارہ ہے یہ تو ان کو تو زیادہ خیال کرنا چاہی یہ پرائیویٹ لوگوں سے میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں اس سے بڑی ہاروڑ کی بدگسمتی کیا ہوگی اس کونے سے لے کے اس کونے تک کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں جالتی لگی ہوئی ہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا لیکن کوئی بھی سٹریٹ لائٹ یہاں پر جلتی ہمیں نظر نہیں آئی ہے سہیل صاحب آکھ کومنٹ دیجئے مجھے کہ یہ آپ خود سے کریں گے کہ ابھی جسٹس علی اکبر کریشن صاحب کو میدان میں رہنا پڑے گا نہیں میڈم اس کو ہمیں خود سے کرنا پڑے گا ابھی چیف افسر صاحب کو یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں وہ لاہور پارکنگ سے کمڈ سے میٹنگ کریں گے اس کو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ ریگولیٹ ہو جائے پھر بھی مسائل کم ہو جائیں جب تک یہ لیک آف کمیونکیشن ختم نہیں ہوگی آپس میں ربط قائم نہیں ہوگا تب تک یہ آپ یہاں پر ڈیٹھ سو پروگرم کر لیں دو سو پروگرم کر لیں بابر صاحب کو بھی ساتھ لے کر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سا تک جب تک میک میں تیار نہیں ہوں گے ریٹ تب بھی قائم ہوگی جب تک میک میں آکا یہاں پر دیکھیں گے نہیں کوئی حل نہیں نہیں نکالیں گے حل نہیں نہیں کر رہا میں سمجھا ہوں میکموں کی تربیت کی ضرورت ہے انہیں تربیت دی جائے انہیں احساس دلائے جائے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اگر یہ اپنے ٹیم پر ڈیوٹی پوری کریں تو کہیں کوئی مسئلہ نظر نہ آئے لیکن آپ کے چینل کے بساسطہ سے مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آرور کی پوری سٹیل لائٹ جل جائے گی آج اپنے پرگرام ڈاپچوری میں ہم نے جو اونرےبل لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے لیے ایک مردہ پھر سے اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کی ہیں ہم نے تمام ایسپیکٹ دکھائے ہیں کہ لاہور شہر میں تجاوزات اور رونگ پارکنگ جو ہے اس کا خاتمہ ابھی تک ممکن کیوں نہیں ہوا تمام 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 ایسپیکٹ پہ ہم نے بارہا آواز اٹھائیے اور آج بھی روایتی طور پر ہم آواز اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں آج کے پرگرام ڈاپچوری سے تمام جو پرگرام میں شریک سے مہمان ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور ناظرین آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار